لبےک اللہم لبےک لبےک لا شرک لک لبےک اِنَّ الْحَمْدَ وَنْنَعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْ لَا شَرِكَ لَكَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفُوا عِبْرَائِهُمْ الْكَوَائِدَىٰ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ بزرگو یہ سور بقرہ کی ایک سو ستائیس نمبر کی آیت ہے اس آیت میں اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام جب کھانِ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور پھر اللہ کی پاک ذات اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا بھی کر رہے تھے کہ ربنا تَقَبَّلْ مِنَّا اے اللہ یہ ہمارے کام کو تو اے ہمارے پروردگار ہمارے اس کام کو تو قبول فرما اِنَّكَ أَنتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے یہ کام ایک عظیم کام تھا کھانِ کعبہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم کو بھی خوب آزمایا حضرت اسماعیل کو بھی آزمایا اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام سوپا ہے تو یہ کام عظیم ہے برکت والا عزت والا ایک کام یہ کھانِ کعبہ کی تعمیر لیکن اس کے باوجود اتنا عظیم کام ہونے کے باوجود یہ اللہ کے چہیتے بندے اللہ کی پاکزاد کی بارگاہ میں اپنی گریہ زاری پیش کرتے ہیں کہ اللہ اس کام کو تو ہمارے قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے یہ اللہ کے چہیتے بندے ہیں ان کے کام میں کوئی نقص نہیں ہوتا نہ کمزوری نہ خطا ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ گریہ زاری ہے ان کا خلوص ہے یہ ہمارے لئے عبرت ہے یہ ہمارے لئے ایک عبرت ہے کہ ہم بھی جب اگر اچھا کام کسی اچھے کام کو سمجھ کر کوئی اچھا کام کرتے ہو تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو اور اللہ کی پاکزاد کے سامنے یہ التجا کرے کہ اللہ ہمارے اس کام کو تو قبول فرما یہ اس لئے کہ ہمارے کام میں ہم اچھا تو سمجھتے ہیں لیکن ہمارے کام میں کمزوری بھی ہوتی ہے کمی بھی ہوتی ہے خطائیں بھی ہوتی ہے ہج کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ اچھنیچ ہو جاتی ہے عمرہ کرتے تو اچھنیچ ہو جاتی ہے روزہ رکھتے ہیں تو گیبت نکل جاتی ہے فضل باتیں نکل جاتی ہیں عبادت کرتے ہیں تو دھیان نہیں لگتا تو جب ہج بھی کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کہ اللہ تعالیٰ میں نے ہج کی ہے اس کو تو قبول کر میں کمزور ہوں میں تو تیرا کمزور بندہ ہوں خطاکار ہوں تو پاک ہے میری کمزوری پر رحم کر تو میری اس عمل کو قبول فرما عمرہ کرتا ہے اللہ قبول فرما روزے رکھتا ہوں اچھنیچ ہو جاتی ہے جھوٹ نکل جاتا ہے خطا ہو جاتی ہے پابندی نہیں کر سکتا ہوں اللہ میں کمزور ہوں اللہ میں کمزور تو پاک ہے تو میرے وہ پردہ ڈال دے تیری رحمت سے میرے عبادت کو میرے روزے کو قبول فرما عبادت بے دھیان کر رہا ہوں کمزور ہوں دھیان بھٹک جاتا ہے میرا کوشش کرنے پر بھی میں اللہ میں کمزور ہوں تو پاک ہے میری عبادت کو قبول فرما تو یہ عبرت کا مقام ہے تو یہ تو اللہ کے چہیتے بندے ہیں خلوص والے اپنی گریہ زاری کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرما اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس منظر کو بڑی محبت کے ساتھ پیش کیا ہے اس خوبصورت منظر کو بڑی عزت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ کام تو ایک عظیم کام ہے ایک عظیم کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیا اور اس کے باوجود اللہ کی پاک بارگاہ میں گریہ زاری پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے قبول فرما حقیقت میں اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے پریوار کو پورے پریوار کو اللہ نے قبول فرمایا ان کو بھی قبول فرمایا ان کے پریوار کو بھی قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو بھی قبول فرمایا یہ شان اللہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کھانے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں جب عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کھانے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر حضرت ابراہیم کو دیتے تھے اور حضرت ابراہیم لگا رہے تھے دیواروں پر اللہ کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر بھیجا تھا جس پر کھڑے رہے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے اللہ کی حکم سے جب کوئی پتھر اوپر لگانا ہو تو اللہ کی حکم سے پتھر اوپر پہنچتا تھا لفٹ کی طرح اور جہاں حضرت ابراہیم ارادہ کرتے تھے مجھے پتھر لگانا ہے وہیں پر جا کر رکھتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگاتے گارہ لگاتے ساف سوف کر لیتے پھر جب ارادہ کرتے نیچے آنا ہے تو پھر وہ پتھر نیچے آ جاتا تھا یہ اللہ کی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم ہے بردبار برداس کرنے والے حضرت اسماعیل بھی بردبار برداس کرنے والے سبر کرنے والے اللہ تعالیٰ نے پتھر بھی نرم دیا اللہ نے پتھر بھی نرم دیا کہ جب حضرت عبرائیم علیہ السلام اس پر کھڑے رہے کر جب کام کرتے تھے تو ان کو ذرا برابر بھی تکلیب نہیں ہو رہی تھی پتھر نرم ہونے کے وجہ سے جب تک عبرائیم علیہ السلام کام کرتے رہے اور جب کام پورا ہوا ہے تو پیروں کے نشان بھی اس پتھر پر پڑ چکے تھے اس کی نرمی کے وجہ سے تو عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ نے حضرت عبرائیم علیہ السلام کو بھی قبول فرمایا ان کے قدموں کو بھی قبول فرمایا اور قدموں کے نیچے جو پتھر تھا اللہ نے اس پتھر کو بھی قبول فرمایا یہ اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ نے حرم میں یہ ساری چیزوں کو جگہ اطا فرمائی ہے بلکہ یہاں تک کہ قرآن کریم میں سورہ بغرا میں 125 نمبر کے آیت میں اللہ نے یہ بھی کھلا سا کر دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو مسلے کی جگہ بنا لو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ بھی کر دیا اللہ نے اتنی عزت ادا فرمائی اور آل عمران میں 97 نمبر کے آیت 97 مہاں پر بھی خلاصہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی کی طور پر پیش کیا ہے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی برقرار کر دی مقام ابراہیم کو تو اللہ نے عزت دی تو کیسی عزت دی اور یہاں تک کہ حرم میں اللہ نے اس پتھر کو بھی جگہ دی اور مقام ابراہیم کے نام سے یہ چیزیں مشہور ہو گئیں صفہ مروع کی دوڑ مہا جرانی کی اللہ کا حکم ہے شوہر کی فرما پرداری ہے بچے کا درد ہے مارے مارے فر رہی ہے صفہ اور مروع کے درمیان صفہ اور مروع کے درمیان مارے مارے فر رہی ہے اللہ تعالی نے اس درد بھرے انداز کو قبول کر لیا ان کی اداو کو قبول فرما لیا یہاں تک کہ اللہ نے ہر حاجے پر لازم کر دیا کہ جب تک کہ صفہ اور مروع کی دوڑ نہیں ہوتی اس کی حج کامل نہیں ہوتی تو اللہ نے حضرت ابراہیم کے قدم کو تو قبول فرمایا مہاجرہ کے قدموں کو بھی قبول فرمایا اور قرآن کریم میں ان چیزوں کا خلاصہ بھی کر دیا کہ صفہ اور مروع پر دوڑ لگانا کوئی گناہ نہیں لا جناہ اس پر کوئی گناہ نہیں تیسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہے شرکھار ہے چھوٹے ہیں شرکھار بچے ہیں تڑپ رہے پانی کی پیاس کوئی جیسے ایڑیاں رگڑ رہے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو قم دیا کہ جاؤ جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہیں پر پر مار دو جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہیں پر پر مار دو جبریل علیہ السلام نے وہاں پر پر ماری ہے اور زمزم کا چشمہ وہاں سے جاری ہو گیا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پر کے ذریعے سے جاری ہوا کہاں تو بات ٹھیک ہے اس پہ کوئی انکار نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پر ماری اور وہاں پر چشمہ جاری ہو گیا اس پہ کوئی انکار نہیں ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سوچنی کی بھی ضرورت ہے ہم کو تھوڑا سمجھنی کی بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اپنے چہیتے بندوں کو عزت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے چہیتے بندوں کو عزت دینا چاہتا ہے اگر اللہ چاہتا تو حکم کر دیتے جبریل علیہ السلام کو جبریل جاؤ عرفات کے میدان میں پر مار دو عرفات کے میدان میں پر مار دو وہاں پر سارے حاجی ایک ہی دین میں سب کے سب حاجی وہاں پر جمع ہوتے ہیں وہاں سب کے سب عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے آدم علیہ السلام تین سو ساڑھے تین سو سال تک پشیمانی کرتے رہے روتے رہے چہرے پر نشان تک ہو چکا تھا تو وہاں پر عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے لوگ وہاں پر آ کر روتے ہیں اپنی پوری زندگی کی گناہوں کو یاد کرتے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئے مجھ سے یہ خطا ہو گئے مجھ سے یہ خطا ہو گئے تو درگزر فرماں اور تڑپ کروتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کروتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مقفرت کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو حج مبرو نصیبی تو وہ اس طرح ہوتا ہے جس طریقے سے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بلکہ ساف ستھا تو عرض میں کر رہا تھا کہ اگر اللہ چاہتے تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے کہ جاؤ عرفات کے میدان میں پر مارو ایک ہی دن میں سارے حاجی وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر پانی کی زیادہ صورت ہے جاؤ مزدلفہ میں مار دو وہ بھی ایک نشانی اللہ کے طرف سے مزدلفہ اللہ کے طرف سے وہ بھی ایک نشانی ہے بینہ میں مار دو لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں پر تو لگے گی تو وہیں پر لگے گی جہاں اسماعیل ایڑیا رگر رہے اے جبریل میں ابراہیم کو بھی عزت دینا چاہتا ہوں اور میں ان کی اولاد کو بھی عزت دینا چاہتا ہوں تو یہاں پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی قبول کیا ان کے پریوار کو قبول کیا ان کے قدموں کو بھی قبول کیا اور قدموں کے نیچے جو پتھر تھا اللہ نے اس کو بھی قبول کر دیا اللہ نے حرم میں اس پتھر کو بھی جگہ آتا فرمائی تو بزرگو دوست اور میری ماں بہنوں یہ اللہ کی شان ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہیتے بندوں کو عزت دینا چاہتا ہے اپنے چہیتے بندوں کو عزت دینا چاہتا ہے کل قیامت کا روز ہوگا اور قیامت کے روز ہولناک منظر ہوگا ہر چیز قیامت کے روز گوائی دے گی جب ہر چیز قیامت کے روز گوائی دے گی تو کھانے کعبہ کا ہر پتھر اس بات کی گوائی دے گا کہ اللہ تعالیٰ بے شک تیرے چہیتے بندوں نے کھانے کعبہ کی تعمیر کی ہے ابراہیم نے اور اسمائل نے کھانے کعبہ کی تعمیر کی ہے تو ہر پتھر گوائی دے گا صرف ہر پتھر گوائی نہیں دے گا کھانے کعبہ کی درو دیوار گوائی دیں گی کہ ابراہیم نے اور اسمائل نے کھانے کعبہ کی تعمیر کی ہے حدود حرم کی ہر چیز ہر ذرہ اس بات کی گوائی دیں گا کہ اللہ یہ تیرے چہیتے بندوں نے یہاں پر تعمیر کی ہے صفا مروع پر دونوں پہاڑی ہے صفا بھی خاموش ہے مروع بھی خاموش ہے لیکن جب کل قیامت کا میدان ہوگا اس دن یہ صفا اور مروع بھی گوائی دیں گے یہ بھی بول اٹھیں گے کہ اللہ بے شک تیرے ایک چہیتی بندی تیرے حکم کے مات اہد ایک اپنے بچے کے درد کے وجہ سے اپنی شوہر کی فرما برداری میں یہاں مارے مارے پھر رہی تھی اللہ تعالیٰ تو نے اس کو قبول فرمایا تو صفا اور مروع آج دن تک خاموش ہے اور قیامت تک خاموش رہ گئے لیکن جیسی قیامت ہوگی تو صفا کی پہاڑی بھی گوائی دیں گی اور مروع کی بہاڑی بھی گوائی دیں گی جہاں اسماعیل علیہ السلام نے ایڈیا رگڑی ہے تو وہاں بھی کافی پہاڑ ہے خاموش ہے برسوں سے خاموش ہے اور قیامت تک خاموش رہ گئے لیکن جیسی قیامت برپا ہوگی تو وہ پہاڑ بھی گوائی دینے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے شک یہ تیرے چہیتے بندوں نے یہاں پر آ کر قربانی دی ہے تو اللہ کی شان ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو قبول فرمایا اللہ نے ان کے پریوار کو بھی قبول فرمایا ان کے قدموں کو بھی قبول فرمایا کل قیامت کے ضرور ساری چیزیں گوائی دیں گی تو یہاں پر قرآن کریم میں اللہ نے اس منظر کو خلاصہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانے کعبہ کی تعمیر کی اور اپنی گریہ زاری پیش کی دعا کی ہے کل قیامت کے روز تک لوگوں کے لئے ڈیکلیریشن ہو گیا لوگوں کو آغا کر دیا گیا کہ اللہ کے چہیتے بندے تھے اس طرح تعمیر بھی کی اور اللہ کے بارگاہ بھی دعا کی ہے تو بس یہاں پر ہم کو ضرورت یہی ہے کہ اللہ سے یہی ہم التجا کر دے ہم بھی اللہ سے التجا کر دے کہ اللہ تعالی اے اللہ ہم کو ہم گنے گار کو بھی تک بل فرما تیرے چہیتے بندوں کے قدموں کے صدقے میں اللہ تو ہم پر بھی رحم فرما ہم کو تو ہدایت ادا فرما ہم کو تیری رضا والی زندگی نے سب فرما ہم کو تیرے چہیتے بندوں کے اتبا نصف فرما اور اس کے باوجود اگر اونچ نیچ ہو جائے خطا ہو جائے کمزور ہو جائے تو ہم کمزور ہے تو پاک ہے ہمارے گناہ کو معاف فرما اور ہم پر رحم فرما وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین بے رحمت کا یا رحم راہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد ونعمت لکا والمل لا شریک لکا لبیک اللہم لبیک